سے پہلے تو میں حکومت سن کو وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ صاحب کو اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے فوری اخدامات کیے ہیں اس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے کرونا کا مرض ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے چین والوں نے اختیار کیا تو الحمدللہ انہوں نے کنٹرول کر لیا اور اٹلی والوں نے بے احتیاطی کی تو آج وہاں وہ مرض بے قابو ہو چکا ہے شرعان بھی بیماری کے بعد شفا اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے بیماری کا خالق بھی اللہ ہے اور شفا کا خالق بھی اللہ ہے لیکن بیماری کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور علاج لینا شریعت سے ثابت ہے اور انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں اور دوا کے اندر بھی شفا نہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں لیکن سبب اختیار کرنے کا حکم کیا گیا آیت القرصی کو اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کے لیے ہتھیا اور دعا سفر کو ہمارے سفر میں ہم سفر بنایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا گھر کا سامان ہم باہر نکال کے دروازے کھول کر آیت القرصی پڑھ کر سو جائیں اور دعا سفر پڑھ کے ہم گاڑی کا نہ تیل چیک کریں نہ آئل چیک کریں نہ پیوں کا کوئی ہوا چیک کریں اور ایسے ہی نکل پڑیں یعنی ہم اپنے عقل کا استعمال نہ کریں تو یقینا یہ زیادتی ہوگی اپنے اوپر بھی اور سفر میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی دعاوں کا احتمام بھی کرنا ہے رجوع اللہ کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بیماری کے بعد ڈاکٹر سے علاج لینا سندک سے ثابت ہے شریعت سے ثابت ہے اس طرح اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا بھی امتہائی ضروری اور شرعی ہے ڈاکٹر ہم سے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں صفائی نصف ایمان ہے وضو کا حکم شریعت سے ملا کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دویں کھانے پینے کے بعد ہاتھ دویں ہاتھ دونے کا حکم شریعت سے ملا یہ سب چیزیں ہمیں شریعت سے ملی ہیں ازراہ کرم درخواست کرتا ہوں کہ حکومت نے جتنی بھی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے وہ تدابیر اختیار کریں لا پروہی نہ کریں اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں تاکہ یہ مرض اور جگہوں پر نہ پھیلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے گھر کو بچانا ہے اپنے وطن عزیز پاکستان کو بچانا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے اور حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کارکنان جمعیت رمائے اسلام سے وابستہ سن سے وابستہ پاکستان سے وابستہ وہ اس وابائی مرض کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر اپنی جد و جہد اور افام و تفہیم کے ساتھ بھرپور جنگ لڑیں گے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس مرض سے حفاظت فرمائے اللہ کے ساتھ رجوع کریں اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق عمل کریں اور جو لاکڈاؤن ہو رہا ہے اس میں بھرپور تعابن کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ